دریائے راوی چناب اور ستلج میں سلابی صورتحال بھارتی پانی آنے سے پانی کی سطح بلاند ہونے کا سلسلہ جاری بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی بھی چھوڑ دیا حریقی کے مقام پر چھوڑا گیا پچانوے ہزار کیوسک پانی کا ریلہ آج قصور کے اطراف سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوگا پی ڈی ایم نے متعلقہ حکام کو الٹ کر دیا ریلیف کیمپس قائم کرنے کی بھی حیدائیت وطن واپسی پر جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں نواز شریف نے واضح کر دیا نومبر میں عام انتخابات کا اندیا بھی دے دیا سعودی عرب میں نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ پر مشاورت نواز شریف کے باعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فانک رابطے رہنماؤں کو مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہونے کی حیدائیت کانونی ٹیم سے بھی مشاورت نہیں بتا سکتے کہ اس طرح ترلے منتے کر کے کرس لے رہے ہیں پاکستان مزید کرس لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا ماضی کو خیر بات کہہ کر پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے سیاسی استحکام تک کوئی ملک یہاں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں سیاسی استحکام نہ ہو تو باہر کی تو دور مقامی سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی معاشری ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں پاک فوج ایس آئی ایف سی کے تحت تمام حکومت اقدامات میں قوم کی عمانگوں پر پورا اترے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا سیمینار سے خطاب کہا دنیا کی کوئی طاقت ہماری ترقی کو نہیں روک سکتی یہاں ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتی ہے ہم باس صلاحیت قوم ہیں مل کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں ناومیدی کفر ہے اور دبائی مذاکرات پر شکوے مولانا فضل الرحمان وزیراعظم سے ملنے پہنچ گئے پی ایم ہاؤس میں اہم ملاقات وزیراعظم نے موجودہ صورتحال پر اعتماد ملیا مولانا فضل الرحمان نے اپنے شکوے شکایات سے آگاہ کیا ترجمان جی یو آئی کا کہنا ہے دبائی مذاکرات پر پوری پی ڈی ایم بے خبر ہے مذاکرات پر اعتماد میں نا لینے پر تحفظات ہمارا حق ہے عدم اعتماد کا راستہ ہمارا نہیں آصف زرداری کا تھا وقت بتائے گا عدم اعتماد کے موقف کے پیچھے کون کون سی طاقتیں تھیں موسیقی